ایک بات نبی نے یہ بتائی کہ مدینہ میں لڑائی جنگ نہیں کی جائے گی مدینہ میں خون نہیں بایا جائے گا تو گویا کہ ہم پابند ہیں کہ مدینہ میں لڑائی نہ ہو کوشش کریں کہ مدینہ میں جو بھی مدینہ کے ذمہ داران ہوں گے بادشاہ عمرہ ہوں گے جو بھی لوگ ہوں گے کوشش یہ کریں کہ مدینہ میں جنگ نہ ہو مدینہ میں لڑائی نہ ہو مدینہ میں کسی بھی قسم کا فساد نہ ہو رائٹس نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو یہ کہنے کا مطلب ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ تقریباً ملتی جلتی بات جو بعض حدیثوں میں آئی ہے کہ وہاں جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا تقریباً ملتا جلتا مانا تیسری بات یہ کہ وہاں کے پیڑ پودے کو بلا وجہ اکھارا نہیں جائے گا اسے توڑا نہیں جائے گا اسے کاٹا نہیں جائے گا اس کے پتوں کو نہیں نکالا جائے گا اس کے کاٹوں کو نہیں توڑا جائے گا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا لیکن اس میں دو باتیں سمجھنا ہے یہ ان پودوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو پودے خود رو ہیں جو اپنے سے اگتے ہیں لیکن جو انسان کاشتکاری کرے گا باغات جو اگائے گا اس کو توڑ سکتا ہے اس کو کاٹ سکتا ہے اس کے پھلوں کو لے سکتا سب کچھ کر سکتا ہے جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے تو ایک بات تو یہ کہ یہاں مدینہ کے پودوں کو پیڑ کو نہیں توڑا جائے گا نہیں کاکا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ پیڑ پودے جو اپنے سے اگتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے لیکن جو کھیتی اگر مدینہ میں ہوگی یا باغات ہوں گے جو ہے خجور وغیرہ کے یا جو ہے انگور وغیرہ کے تو ان کو کاکا جا سکتا ہے ان کو توڑا جا سکتا ہے ان کے پھلوں کو توڑا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عام پودوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے جیسے نبی نے حدیث میں فرمایا اللہ لعلفن لیکن اگر مویشیوں کو کھلانا ہو چوپائیوں کو کھلانا ہو تو اس کے لیے گھاس فوس یا جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو جو ہے توڑا جا سکتا ہے اسی طرح ایک مکہ کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا اللہ الادخر کہ ادخر جو ہے ایک مکہ کے بارے میں جہاں آپ نے فرمایا کہا کہ ادخر جو گھاس ہوتی ہے مکہ کی اس کو توڑا جا سکتا ہے اس کو کاتا جا سکتا کیونکہ وہ چھت کے لیے استعمال ہوتی تھی اسی طرح سنار اس کو استعمال کیا کرتے تھے تو نبی نے اس کا استثناء کیا ہے تو خلاصہ یہ کہ حدیثوں میں اس بات کا استثناء ہے کہ اگر کوئی کام ہو کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے پودوں کو اسی طرح گھاس کو یا پیڑ کو یا کسی چیز کو توڑا جا سکتا ہے ورنہ بلا وجہ نہیں توڑا جائے گا اسی طرح حرم کہنے کا ایک مطلب یہ ہے مدینہ میں شکار نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کا خشکی کا شکار ویسے آج کل شکار ہوتا بھی نہیں لیکن شکار ویسے بھی کبوتر کا بھی نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز کا شکار مدینہ میں نہیں کیا جائے گا پانچویں چیز یہ ہے کہ وہاں جو ہے یا محدثن دونوں باتیں کہی گئیں کہ مدینہ میں کوئی بدعات ایجاد نہیں کی جائے گی بدعات کو پناہ نہیں دی جائے گی اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گنہگار ہوگا کہ مدینہ میں کوئی بدعات ایجاد نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بدعات کو نشو نمہ پروان چڑھایا جائے گا کسی بدعات کو اس کو ترقی دی جائے گی یا بدعات کی جائے گی ایسا نہیں کیا جائے گا اسی طرح محدث پڑھا گیا ہے یعنی کسی بدعاتی کو پناہ نہیں دی جائے گی مدینہ میں کوئی اگر گناہ کرتا ہے یا کوئی بدعات ایجاد کرتا ہے تو ایسے انسان کو پناہ نہیں دی جائے گی اسی طرح چھتی بات جو آخری بات حدیثوں میں سے ہمیں ملتی ہے کہ اگر مدینہ میں کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی ملتی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے اگر مدینہ میں گھڑی ملے آپ کو کوئی چیز پیسہ ملے آپ اٹھا کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے کہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے آپ جا کے وہاں جمع کر دیں گے لیکن آپ اسے اٹھا کے آپ اعلان بھی نہیں کریں گے کیونکہ فرق کیا ہے کہ شریعت کا جو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پاتے ہیں عام جگہ پر ہندوستان میں کہیں بھی کسی جگہ گھڑی پائی آپ نے تو اصل اصول کیا ہے کہ آپ ایک سال تک اس کا اعلان کریں گے ایک سال تک اعلان کریں گے آپ اس کو پہلے دیکھ لیں گے کہ ایسی کیسی چھپا لیں گے اپنے پاس رکھ لیں گے اس کے بعد ایک سال تک اعلان کریں کوئی آتا ہے تو آپ اس کو دے دیں گے لیکن مدینہ اور مکہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے آپ نہیں اٹھائیں گے اصل مسئلہ یہی ہے اصل حکم یہی ہے کہ آپ مکہ مدینہ کی پڑی ہوئی چیز کو نہیں اٹھائیں گے اللہ لمنشیدن جو اعلان کرنا چاہے گا وہ اٹھائے گا وردہ آپ چھوڑ دیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آج کے زمانے میں جو ہے پریکٹیکل کیا ہے کہ وہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں یعنی وہاں پر ایک جو ہے کیبن بنہ ہوا رہتا ہے جہاں جو ہے ایسی چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے آپ جا کے وہ چیز وہاں جمع کر دیں بس یہ ہو سکتا ہے